بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم بات کریں گے انرجی کنزرویشن یعنی انرجی کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے یا سیف کیا جا سکتا ہے جو ہمارے پاس انرجی ریسورسز موجود ہیں کیونکہ ہم نے پیچھے بات کی کہ یہ انرجی ریسورسز جو ہے وہ لیمیٹڈ ہیں تو اس لئے ان کو جو ہے وہ بیلنس اور پلین ان طریقے سے جو ہے وہ استعمال کیا جائے تاکہ ہم زیادہ عرصہ تک ان کو استعمال کر سکیں تو اس میں کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم انرجی کو بچا سکتے ہیں تو سب سے پہلے انرجی ایفیشنٹ مشینز انجنز اور مینوفیکٹرنگ پروسسز جو ہے وہ ڈیویلپ اور یوز کیے جائیں یعنی اگر آپ کے پاس سادہ سی مثال جو ہے وہ ہم گھر کی اپنی موٹر کی ہی لے سکتے ہیں کہ اس کی ریوائننگ اس کے گریس آئل وغیرہ جو ہے اس کی صفائی وغیرہ جو ہے اگر چھے ماہ سال بعد یا کر لی جائے یا کروا لی جائے تو اس کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے اور وہ کم انرجی سے زیادہ کام دے سکتی ہے اسی طرح باقی بھی مشینیں جہاں بھی استعمال ہو رہی ہیں اگر ان کو جو ہے وہ چیک کر لیا جائے اور ان کو صاف سترا کر کے ان کو گریسنگ آئل وغیرہ جو ہے یا ان کی جو ریپیئرنگ ہے وہ کر لی جائے تو انرجی کو بچایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ویسٹیج جو ہے نا اس کو ریسائکلنگ کے ذریعے سے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی ویسٹ جو میٹیریل ہے جیسے ہم نے اوپر سالڈ ویسٹ کی بات کی تو یہ ویسٹ جو ہے وہ اس کو استعمال کر کے انرجی ریسائکلنگ کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ کے پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ استعمال کی جائے اور اپنی پرسنل جو ہے وہ ویکلز کی بجائے پیدل کوشش کی جائے کہ قریب ہیں تو ووکنگ بسٹنس پہ ہے تو ووک کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ پہ پہنچا جائے یا اگر پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے ٹارگٹ تک آپ کے جہاں آپ نے پہنچ رہا ہے تو اس کو یوز کریں بجائے کہ آپ اپنی گاڑیاں اپنی موٹر سائیکل اور اپنی سواری استعمال کریں جتنی زیادہ سواریاں ہوں گے اتنا ہی زیادہ ایک تو پرابلم پولوشن کا ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ انرجی کنزمشن کا ہوگا تو اس لئے کوشش کی جائے کہ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کی جائے اور لائٹس یا ایلیکٹرکل اپلائنسز جو ہے ان کو سویچ آف کر دیا جائے جب وہ استعمال میں نہیں ہیں تو اس سے بھی جو ہے وہ آسانی سے سیف کر سکتے ہیں انرجی کو اور کولنگ اور ہیٹنگ سسٹم جو ہے وہ گھروں کا اس کو یعنی ائر کنڈیشنرز جو ہم استعمال کرتے ہیں ہر جگہ پر آفیسز میں گھر میں اپنی گاڑیوں میں تو اس کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا کم کیا جائے تاکہ انرجی کو بچائے جا سکے اس کے علاوہ لوگوں کو جو ہے وہ آویر کیا جائے اور ایڈوکیٹ کیا جائے ایمپورٹنس اف انرجی کے بارے میں یا اس کی کنزرویشن کے بارے میں ایمپورٹنس کے بارے میں ترہو ایڈورٹائزمنٹ نیوز پیپرز ریڈیو ٹیلی ویجن یا میڈیا تو اب ہم بڑھیں گے کہ اگر ہم یہ جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو نہیں وائزلی اور پلینٹ طریقے سے استعمال کرے تو یقینا یہ ختم بھی ہو جائیں گے اور یہ خراب بھی ہوں گے تو یہ نیچرل ریسورسز کی وہ بات کریں گے اور انسان کے اس پر کیا اثرات ہیں نیچرل ریسورسز کون کون سے ہیں اس میں سب سے پہلے فیزیکل ریسورسز ہیں جو کہ واتر ائر اور سوائل ہیں کیمیکل ایلیمنٹس ہیں جو ارث سے لیے نکلتے ہیں سارے کے سارے فوسل فیول ہیں جو ارث سے لیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی جاندار لائف ہے ہماری جتنی بھی سپیشیز ہیں لیونگ آرگنزم کی پلانٹس ہیں انیملز ہیں انکلوڈنگ مین سب کے سب جو ہے وہ ارث پر موجود ہیں اور یہ سب کے سب ارث نیچرل ریسورسز ہیں اب مین ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کس طرح سے ڈیگریڈ اور ڈیپلیٹ کر رہی ہے ان ریسورسز کو تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اوور ہنٹنگ اور اوور فیشنگ جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان کر رہی ہے کہ اس سے بہت ساری سپیشیز جو ہے وہ ناپید ہو چکی ہیں ایکسٹنگشن ہو چکی ہے ان کی ختم ہو چکی ہیں اوور ہنٹنگ یعنی بہت زیادہ شکار اور اوور فیشنگ سے مراد ماہی گری بہت زیادہ کرنا ہے کیونکہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کی خوراق جو ہے وہ صرف یہی سی فوڈ ہی ہے یعنی فش جو سی وارٹر سے حاصل کی جاتی ہے اور وجہ یہ کہ وہ کوسٹل ایریاز جو ساحل کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس میں بہت ساری فیشز موجود ہوتے ہیں اور یہاں پر اوور فیشنگ کی جاتی ہے جس سے ہم اس نیچرل بلیسنگ سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے اس کے علاوہ ڈی فوریسٹیشن اور کٹنگ ڈاؤن آف نیچرل جو ہے وہ ٹریز کہلیں تو وہ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کم کا ختم کر رہے ہیں اس کو جنگلات کو جیسے ہم نے پیچھے بہت سارا اس کے بارے میں پڑا تھا کہ کٹنگ آف فوریسٹ جو ہے وہ انوائٹمنٹل ایفیکٹس جو ہے وہ اس کے بہت زیادہ آ رہے ہیں موسم سیزن پیٹرن جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں اور ہم اس کو کیوں مطلب کٹتے ہیں جنگلات کو کیوں کٹا جاتا ہے یا درختوں کو کیوں کٹا جاتا ہے اس کی وجہ ایک تو ٹیمبر یعنی لکڑی جو ہے وہ امارتوں کی اس میں استعمال کرنے کے لیے کنسٹرکشن میں فائر ووڈ یعنی آگ کے لیے میڈیسنز کے لیے جو ہے وہ ان کو بہت سارے پودوں سے میڈیسنز لی جاتی ہیں تو یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہے وہ اس کی وجہ سے ڈی فورسٹیشن یا جنگلات کی کٹائی کی جاتی ہے اس کے جو ہے وہ اسے لینڈ کلیرنس بھی کی جاتی ہے یعنی جہاں پر آبادکاری کے لیے جو ہے انسانوں نے اپنی کالونیز بنانی ہے رہنے کے لیے تو وہاں پر جو ہے وہ جنگلات کو کٹ دیا جاتا ہے اور جو ہے وہ وہاں پر نیچرل ہیبیٹیٹ کو ڈسٹرائی کر دیا جاتا ہے یعنی قدرتی طور پر جانوروں اور پودوں کے لیے جو ہے انوائرمنٹ تھی اس کو ڈسٹرائی کر کے جو ہے وہ اس کو ڈیزرٹ لینڈ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے یا اس کو جو ہے وہ اپنے استعمال میں لائے جاتا ہے اور اس سے جو ہے وہ آپ کو بتائے بہت ساری سپیشیز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں جنگلات کے نہ ہونے کی وجہ سے اب بات کے رہیں گے ہم لوس آف وارٹر یعنی پانی جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے لیے ایک اہم مسئلہ بن سکتا ہے تو ہماری زمین کا جیسے ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ تھرٹی پرسنٹ ڈرائی ہے اور سیمنٹی پرسنٹ جو ہے وہ وارٹر ہے تو مین جو ہے وہ ایک تیرسٹریل اینیمل ہے یعنی خوشکیر پر پایا جانے والا جاندار اور اس کی انکریزنگ پاپولیشن جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان ریسورسز کو استعمال کیا جا رہے زمین کو استعمال کیا جا رہے اور اس طرح دوسرے جانداروں کو جو ہے وہ محروم کیا جا رہے جیسے جنگلات کو اپنی ضرورت کے لیے کٹا وہاں پر جانور اور پودوں کی رہنے کی جگہ ختم ہو گئی یا جیسے ہم نے پیچھے جو ہے وہ اوشن تھرمل گریڈینٹ کی بات کی کہ اسے میری نیکو سسٹم ڈسٹرب ہو سکتا ہے اوور ہنٹنگ سے جو ہے وہ فیشز ختم ہو رہی ہیں تو وہ انسان جو ہے وہ اس طرح سے دوسرے جانداروں کو جو ہے وہ اسے محروم کر رہے ہیں اور دوسری وجہ کے جو انکریزنگ پاپولیشن ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ خورات کے لیے فارمز چاہیے رہنے کے لیے گھر چاہیے انڈسٹری ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ریکرییشن تفریحی مقامات جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں روڈز کنسٹرکٹ کیے جاتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے ایزی ٹرانسپورٹ کے لیے اور زیادہ سے زیادہ خوراک جو ہے وہ ان کو مہیا کرنے کے لیے زمین کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اوور یوز آف وارٹر ریسورسز جو ہے وہ نیچرل ریسائیکلنگ پروسس جو وارٹر کا ہے اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے وارٹر سائیکل ہم نے پیچھے کئی مطبع ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح سے رین فال کے ذریعے سے پانی زمین پر آتا ہے اور پھر اوشن سے وہ وارٹر ویپرز کے شکل میں دوبارہ سے اوپر چلا جاتا ہے اور پھر بادل بنتے ہیں کنڈنسیشن سے اور پھر پریسپیٹیشن کی شکل میں زمین پر آتا ہے تو یہ وارٹر جو ہے وہ جو اتنی تیزی سے استعمال کیا جا رہا ہے ان کے ریزر وائرز کو زخائر کو تو اتنی تیزی سے وہ بارش نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی اور نہ صرف یہ بلکہ وارٹر کی پیوریفیکیشن اور جو سیویج وارٹر ہے یعنی آب نکاسی کا پانی ہے اس کو بھی صاف سترا کر کے اتنی تیزی سے جو ہے وہ نہیں سائیکل کیا جاتا ہے یا دوبارہ سے استعمال قابل استعمال بنایا جاتا ہے جتنا اس کو ہم تیزی سے یوز کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کول آئل پیٹ پیٹ وہ دلدلی کوئلے کو کہا جاتا ہے اور نیچرل گیس جو ہے یہ تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ نون رینیویبل ریسورسز ہیں یعنی ان کے ختم ہو جائیں گے ایگزاوسٹیبل ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں انورجی پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ انرجی جو ہے وہ ہم اپنے استعمال کے لئے بھی استعمال کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو زائد انرجی ہے وہ ہماری سپیس میں بھی جو ہے وہ ایڈ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ کابن ڈائیکسیڈ کی مقدار جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے واتر ویپرز بھی ایڈ کر رہے ہیں ایر کے اندر تو وہ کابن ڈائیکسیڈ ہم آگے پڑھیں گے گرین ہاؤس ایفیکٹ کے لئے جو ہے وہ ریسپونسیبل ہوگی اب فوسل فیول جو ہے وہ ہمارے پاس دوسرے انرجی ریسورسز کی طرح جو ہے وہ ایک تو ہم اس کو انرجی ریسورس کے طور پر استعمال کریں اس کے علاوہ جو اس کا ایک مطلب یہ تنہا سورس ہے ہماری دوسری ضروریات کی چیزیں بنانے کے لئے ان میں وہ کون سی میٹیریلز ہیں جن کی پروڈکشن کے لئے صرف کول آئل اور گیس کو ہی استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں وہ کیمیکل کمپاؤنڈز جو ہے وہ میڈیسن کے لئے فرٹیلائزرز کے لئے پلاسٹک مین میڈ فائبر ڈائز یعنی کلرز پیسٹی سائیڈز یعنی جتنے بھی پیسٹ کو کل کرنے کی میڈیسن ہے ڈیٹرجنٹس یعنی صفائی کے لئے جو استعمال ہونے والے ہیں جیسے صرف سابون وغیرہ ہے ایکسپلوسیو دھماکہ کے جو ہے وہ مواد بنانے کے لئے پرفیومز اور سنٹھائٹک فلیور یعنی خوراک کے اندر جو ہے وہ زائکہ یا اس کو جو ہے وہ خوشبو وغیرہ دینے کے لئے جو بنائے جاتے ہیں فلیورز وہ ایڈ کے انہی سے جو ہے وہ بیسک ان کے کمپاؤنڈز ان سے لئے جاتے ہیں تو یہ اوور اور انوائز یوز یعنی اوور یوز کریں یا انوائز یوز کریں تو اس سے جو ہے وہ ہمارے پاس یہ نیچرل ریسورسز جو ہے وہ ڈیپلیٹ ہو جائیں گے اور کیا ہے نہ صرف یہ کہ نیچرل ریسورسز ڈیپلیٹ ہو جائیں گے بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری انوائرمنٹ میں پولوشن بھی جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھے گی اور بڑھ رہی ہے بڑھ چکی ہے جیسے کہ آپ بہت کومنلی جو ہے وہ یہ پرابلم سنتے ہیں ڈیزرٹیفیکیشن اور گرین ہاؤس ایفیکٹ ایسیڈ رین گلوبل وارمنگ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اور یوٹرافیکیشن یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اثرات ہیں پولوشن کے جو کہ جو ہے انوائز یوز کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں تھینک یو اللہ فیز موسیقی